بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سننا ہے تاکہ کوئی لفظ جو ہے وہ آپ کو مشکل نہ لگے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کول فیل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں تقریر کا مطلب ہے کسی بات کو برقرار رکھنے کے لیے اس پر خاموشی اختیار کرنا حدیث کی تین قسمیں ہیں کون کون سی قسمیں ہیں پہلے ہم وہ پڑھیں گے حدیثِ کولی حدیثِ فیلی اور حدیثِ تقریری سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ حدیثِ کولی میں کیا چیز بیان کی گئی ہے جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کول بیان کیا جائے اسے حدیثِ کولی کہتے ہیں اور حدیثِ فیلی کیا ہے جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیل یعنی عمل بیان کیا جائے اسے حدیثِ فیلی کہتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہے جی حدیثِ تقریری جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات پر خاموشی اختیار کرنے کو بیان کیا جائے اسے حدیث تقریری کہتے ہیں یہ جی احادیث کی ایک سام تھی جو ہم نے پڑھی ہیں حدیث کولی حدیث فیلی اور حدیث تقریری اس کے بعد اس سبق میں کچھ احادیث دی گئی ہیں جن میں سے چند ہم آج پڑھیں گے اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم پڑھیں گے پہلی جو حدیث ہے یہ میں پڑھنے لگی ہوں آپ نے اس کو دھیان سے سننا ہے اور اس کو ترجمے کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے یہ حدیث نمبر ایک ہے اس کے بعد ہم حدیث نمبر دو پڑھیں گے ان علی رضی اللہ تعالی عنہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البخیل من ذکرتو اندہو فالم یسلی علیہ البخیل بخیل وہ ہے من ذکرتو جس کے سامنے میرا ذکر ہو فالم یسلی علیہ اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے ٹھیک ہے جی یہ آج ہم نے صفحہ نمبر چودہ کی پڑھائی کی ہے جس میں ہم نے احادیث مبارکہ کی تین اقسام پڑھی ہیں اور یہ دو احادیث پڑھی ہیں آپ نے ان احادیث کو ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے سے اس کی پڑھائی کرنی ہے بار بار اس کو پڑھنا ہے تاکہ کوئی چیز آپ کے لیے مشکل دار ہے